باپ تیرہ عید فسد سے پہلے جب عیسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخفت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب عبلیس شمعون کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کی دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت عیسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتاریں اور رومال لے کر اپنی کمر میں بادھا اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بادھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا اس نے اس سے کہا اے خداون کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے عیسو نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابت تک کبھی دھونے نہ پائے گا عیسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھو تو تو میرے ساتھ شریک نہیں شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے عیسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کے حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپلے پہن کا پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چھنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر عیسو اپنے دل میں گھورایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک سخت مجھے پکڑوائے گا شاگرد شبا کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے عیسو محبت رکھتا تھا عیسو کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شمون پترس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح عیسو کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خدا بند وہ کون ہے عیسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے پھر اس نے نوالہ ڈبویا اور لے کر شمون اسکریوتی کے بیٹے یہودہ کو دے دیا اور اس نوالے کے بعد شیطان اس نے سما گیا پس عیسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لئے کہا چونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لئے بعض نے سمجھا کہ عیسو اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لئے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فلفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو عیسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فلفور جلال دے گا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونگے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو شمون پترس نے اس سے کہا اے خدا ون تو کہا جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو 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 میرے پیچھے آنے ہی سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اس سے کہا اے خدا ون میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آسکتا میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا اس نے جواب دیا کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا میں تسے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ باغ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کر لے گا تو grounded میں تک پترسوں کے بیدی کہ پترسوں کے بیدی ـ博ی